بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امیدہ سب خیریت سے ہوں کے ہمارے چینل انفرمیشن ورڈ میں آپ سب کا ویلکم آج کی ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں قورنٹائن رہنے پر جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آج کل کرونا کے بابا پھیلی ہوئی ہے تو اس سے بچاو کو جو ایک واحد حل ہے وہ قورنٹائن میں رہنا ہے اب یہ قورنٹائن کیا ہوتا ہے اس سے کافی لوگ واقف نہیں ہیں تو آج کی ویڈیو جو ہے ہم اس ٹاپک پر بنانے جا رہے ہیں تاکہ آپ لوگ اس سے اگاہ رہن سکیں اور اپنا بچاو کر سکیں تو جناب قورنٹائن لفظ جو ہے وہ بیسیکلی کرنٹینہ کہتے ہیں کرنٹینہ لفظ اطالو زبان کے لفظ کرونتا جونی سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے چالیس دن ریکارڈ کی گئی انسانی تاریخ میں تین بار پلگ نے لاکھوں انسانوں کو نگل لیا پہلی بار بازنٹینی سلطنت کا صفایہ پانچ سو اکتالیس سے پانچ سو گیلیس قبل مسیح میں کیا پھر آیا یورپ کا بلیک ڈیت جو تیرہ سو اٹالیس عیسنے سے شروع ہوا تھا تو چار سال میں پچیس ملین افراد یعنی دھائی کرون لوگوں کو نگل گیا جو کہ یورپ کی ایک تہائی سے زیادہ عبادی بنتی تھی اس دوران جو تجارتی جہاز شہر وینس کی بندرگاہ پر داخل ہوتے ہیں ان پر موجود تاجر اور عملے کے لئے لازم تھا کہ وہ چالیس دن جہاز میں ہی رہیں مقصد شہری عبادی سے دور رکھنا تھا تاکہ اس دوران جس کو بلگ کا مرد ہے اس کے علامات ظاہر ہو جائیں اور اس کو صحت مند سے علا کر دیا جائے کہ یہ واحد طریقہ تھا باقی انسانوں کو بچانے کا کرنٹینہ انسانی تحذیب جتنا ہی پرانا ہے اس کا تذکرہ صحیفوں میں بھی ہے بنی امیہ کے عبد الملک بن مروان نے کونڈ کی وبا کے دوران دمشق میں کرنٹینہ بنوایا شہر کو کئی دن کے لئے بند کر دیا اور کونڈیوں کی صحت مندوں سے الگ کر کے دمشق کرنٹینہ میں منتقل کیا آپ کو کرنٹینہ کی ضرورت اس لئے ہے کہ یہ تمام ایکو سسٹم آپس میں ایک دوسر سے مسلسط برسر پیکار ہیں انسان کو افضائش نسل کے لئے موافق ماحول درکار ہے اس طرح وائرس بیکٹیریا کو جدہ رہنے اور افضائش نسل کے لئے حیات کی پتور میزبان ضرورت ہے وائرس بہت چھوٹا ہوتا ہے اس لئے وہ چاہے تو بیکٹیریا کو میزبان منتخب کرے چاہے انسان کو اس کا کام ہے انسانی خلیے کی دیوار توڑ کر اپنا جنیاتی مسالہ اندر ڈال کر اس کی کیمیائی مشینری استعمال کر کے مزید وائرس پیار کرنا المختصر انسانی خلیے کو تباہ کرنا ہے انسانی جسم وائرس سے اس جنگ میں اپنا مدافتی نظام انٹی باڈیز ڈی سیل وغیرہ استعمال کرتا ہے جو وائرس کو ڈیٹیکٹ کر کے مختلف فریقوں سے کابو کرتی ہیں اگر یہ وائرس جنگ جی جائے تو انسان مر جاتا ہے انسان جی جائے تو وائرس کا کابو پا لیتا ہے اس سارے عمل میں وائرس اپنی علامت ظاہر کرنے میں وقت لیتا ہے کوڑو نائنٹین کی صورت میں کوڑو نائنٹین کی صورت میں یہ وقت پانچ سے لے کر چودہ دن تک ہے اس کے لئے کم از کم چودہ دن سارے شہر کو اپنے اپنے گھروں کو ہی کرنٹینہ بنا کر رہنا ضروری ہے چودہ دن پاس صحت مند کو بیمار سے الگ کر کے علاج کے ذریعے بہتر گیا جا سکے گا جیسے بیماری سے لڑنا ہے اسے بھی کرنٹینہ میں رکھا جائے گا تاکہ وائرس سے اس جنگ میں باقی انسان اور خود مریض کا اپنا مدافتی نظام اس کی مدد کر سکے یہ نہ ہی قید ہے نہ سازش نہ ہی چھٹیاں گزارنے کا بہانہ یہ واہی طریقہ ہے انسانی سسٹم میں داخل ہونے والے ان جانے وائرس سے لڑنے کا پاکستان سمیت دنیا کے 190 سے زائد ممالک اس ملک بیماری کا شکار ہو چکے ہیں اب تک کی طلاق مطابق اس مرد سے دنیا میں سب سے زیادہ امواد اٹلی میں واقع ہو چکی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ لاپروہی خیر سنجیدگی جس کی سزا انہوں نے بھکتی ہے دنیا کے ہر وہ ممالک کے شہری جو مکمل احتیاطی تدابیریں کر رہے ہیں وہی کرونا وائرس کے ساتھ سے محفوظ ہیں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، برما، سیری لنکا جیسے ممالک ترقی پذیر ہیں انہیں اس جنگ سے احتیاطی تدابیر اور حکومتی اقتماعات کے ساتھ تعاون کر کے ہی پتہ حاصل کر سکتے ہیں دنیا بھر کے لوگوں کو اب سمجھنا اور سنبھلنا ہوگا زرد سی خفلت ہزاروں وات کا باعث بن سکتی ہے تمام لوگوں کو صبر و تحمل کا ظاہرہ کرتے ہوئے اپنے گھروں تک محدود رہنے چاہیے یہی کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ ہے اللہ دنیا بھر کے جس باتی بے شعور اور غیر سنجیدہ لوگوں کے شرع سے محفوظ سکتے ہیں آمین سنبھا شروع میں ہم نے پلیج یعنی جو بیکٹیریا تھا اور بلیک ڈت کی بات کی تھی جو اسی طرح کی ایک بات تھی ان پر ہم اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتائیں گے تو ان سب کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ ویڈیوز آپ تک بام پہنچائے جا سکیں تو آپ اپنا سب اپنا خیال رکھیں گا کورنٹائن میں رہیے ساروں کو سیف رکھیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ